موسیقی یہ سب کے دل میں ہوتی ہے بات یہ ایک آدمی اور مرد کی بیچ کی جرنی ہے مطلب ہم کہتے ہیں کہ آدمی اور مرد دونوں چیز الگ ہے ہمارے سماج کے لئے تو وہاں سے مجھے کہانی کی ایک آدمی کیا ہوتا ہے اور جب ہم کبھی سوپوریزم یہ مرد کی اولاد ہے تو سامنے آ مرد ہو کے تو عورت سے پیٹ گیا مرد ہوتے اور ہاتھ اٹھاتا ادھر بھی ادھر بھی اور یہ کہیں نہ کہیں ہم نے ہی اپنے اپر ورڈن ڈالا ہے مطلب یہ اس میں کسی اور کا کوئی دوش نہیں ہے یہ ہمارا ہے اور ہم ایکسپریس نہیں کرتے بہت اچھی بات بولینا کیونکہ ایکسر ہم کہتے ہیں کہ مرد کو درد نہیں ہوتا مرد کو رونا نہیں چاہیے تو اسی لئے آپ دیکھیں کہ موسٹی ہرٹ اٹھاک بھی مینس کو ہی آتا ہے اس کے اگر کچھ آکڑے ہیں تو مجھے نہیں بتائیں اس کے آکڑے ہیں کیونکہ ایکسپریس ہموشن کو اچھی بس کرنا بہت ضروری ہے ہم اکنہ میں کیا سوچے گی یہ ماں کیا سوچے گی کیا سوچے گی کہیں ایک بہت پوزیٹیف فلم ہے یہ بات بھی ہم بتائیں گے اگر ہم مرد بیچاری کی بات کر رہے ہیں تو اس کا قارن عورتی ہو نہیں ایسا نہیں ہے یا عورت بیچاری ہو تو مرد ہی ہو ایسا نہیں ہے سماج کو ہم ایک فیمینزم اور مینزم میں دونوں کا فیور نہیں کر دا ہم دونوں ایک سکھے کے پیلو ہیں پہلی بار ہم نے انہوں نے بہت اچھی بات کیا ابھی تک جنہوں نے ایون مجھے جو فیمیرز نے دیکھا ہے نا انہوں نے ہمیں ایسا لگ رہا تھا لیکن یہ ہمارے لئے بہت اچھی فیلم ہے اور دیفنیٹلی آرز کے بہت ساری فیمیلز بھی یہ بات اٹھا رہے ہیں یہ دپارٹمنٹ بہت الگ الگ ہے اور ہمارے بغل میں ہی کھڑے ہیں ہمارے بغل میں ہی کھڑے ہیں جنہوں نے ابھی ابھی کہا کہ انہوں نے فیلم دکھی بھی ہے ڈریک بھی کی ہے کمپوز بھی کیا ہے مجھے رکھتا ہر ایک دپارٹمنٹ بہت الگ ہے اور جیسے ہم جب اگزامپل کے لئے اگر بولوں کہ ہم جب گھر پہ ہوتے ہیں تو ہم گھر والے ہوتے ہیں ہم جب آفیس لے جاتے ہیں تو آفیس والے ہوتے ہیں تو یہ انسان کی فطرت ہے وہ بہت جندی جلتی اپنے آپ کو اس جگہ پہ روگ لیتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اتنے سال کام کرنے کے بعد الگ الگ فیلڈ کو سمجھنا شاید میری لئے میں لکی ہوں کہ مجھے وہ اپورشنٹیز ملی ہیں کہ مجھے سب کچھ سیکھنے کو ملا اور میں انہیں الگ الگ روپ میں دیکھ پائی ہوں اور ہر روپ کو میں نے بہت enjoy کیا ہے شاید دوسی کا ریزلٹ ہے کہ یہاں تک پہنچ پائی ہوں absolutely absolutely we truly love your work ma'am جب ہی سکرپٹ آپ کو ملی تھی یا آپ کو آپ کی باتچی پہلے ہوں نے سکرپٹ سنائی تو مجھے بہت اچھی لگی جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جو سبجیکٹ ہے اس کا کیونکہ سچ میں یہ بات بہت گہری ہے کہ ہم ہمیشہ عورتوں کے دکھی بات کرتے ہیں مرد کے دکھی بات ہی نہیں کرتے ہیں جیسے کہ وہ بچارہ پتہ نہیں کون سے ساتھ میں آسمان سے آیا ہے اسے کوئی درد نہیں ہوتا مگر جس درد کی بات وہ اپنی فلم میں کہنا چاہ رہے تھے وہ درد مجھے بہت اپیل کیا کیونکہ ہمیشہ ہم ایسا مانتے ہیں یہ جو سنٹینس بولا جاتا ہے مرد کو درد نہیں ہوتا اس کو ہم کہیں اور ریلیٹ کرتے ہیں ہمیشہ بہت بہت اس پہ ہسنا چاہتے ہیں اس بات پہ پر انوپ نے جس طرح سے سکرپ کو لکھا ہے اور انہوں نے جس طرح سے اس فلم کو بنانے کوشش کی ہے اس میں ہر جگہ یہی بات بہت پرومیننٹلی نکل کے آرہی ہے کہ مرد کا درد بہت چھپا ہوتا ہے اور اگر ہم اسے سچ میں محسوس کرنے لگ جائیں تو بچاروں کو اتنا ہارٹ اٹیک نہ ہو میں جب چھوٹی بھی نا تب اتول سے پوچھو کیا گھتے تھے ہم نے جو سمیہ دیکھا جو پریوار جو اپنا آج پاس سماج دیکھا اس میں یہ بات سچ تھی بات بات پہ لوگوں کو سنا جاتا تھا بولتے ہوئے کہ می سماجےude کیا ہے کہ ہم م Ник準 کی کہ می کیوں نہیں کھل کے جی bus ہوں آج بھی ہوتی gjort ہوتی ہے کبھی 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 ہوتا ہے آپ کام نہیں یہ اس لئے نہیں کر رہا ہوتے ہیں کبھی کبھی آپ سیلکٹی ہوتے ہیں تو زیادہ دن گھرپے بٹھ جاتے ہیں تو وائپ بولتے ہیں کیا گھرپے بٹھے ہوئے ہیں یہ تو سمجھل ہوتا ہے چی رہا ہوں تو یہ جو بات ہوگی اس طرح سے ہاں الجن کیوں نہیں ہوتی اور یہ سچ ہے کہ چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو جو آپ کے اندر مشاہ چل رہے ہیں اس کو کھل کے ایکسپریس کرنے کا آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس سے تبیر ٹھیک رہے گی ہاٹ اٹیک دو مائے گی دبانا نہیں چھئی ہے اور سارا لبے لوہ بھی ہے جو انہوں نے کہہ دیا ساری باتیں بس یہی ہے کہ اب فلم میں جو دکھایا نکھیں اور صحیح طریقے سے دکھایا ہے اور یہ تھوڑا پہلے کا وقت لیا ہوگا میرے خواہل سے اور آج بھی بہت جگہ بہت باتیں ہوتی ہیں جو ہم تک نہیں پہنچنے ہم تو سماج صرف میٹر کو بھی کافی لوگ سمجھتے ہیں کسی پہ ڈلی ہے ممبئی ہے پہ ڈلوہ رہی ہے تو ایسا نہیں ہے ہمارا جو سماج ہے دوسری شہر میں بھی ہے اور وہ ہی ہے اس لیے جو ہماری جنتا ہے وہ وہ ہی ہے اور وہاں یہ سب ابھی بھی گھٹ رہا ہے تو اس کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سمجھیں کہ بھئی نہیں اگر چار آدمی بھی سمجھ کے نا جو کھل کے تو بھی رویا نہیں ہے رو پڑا کرنے تو بچ ہی بات تو میں جیت ہوگی در لگا پیٹ میں گڑگڑ ہوئی جب وہ پہلا تک پہلا شورت دینا تھا what was the what was the weight of that moment in your mind ابھی بھی ہو رہی ہے actually شکریہ آف طریقہ تو بھی ہے for me and actually thanks sir to cast me in this film and he's my mentor my teacher and abھی بھی مجھے actually i feel a little bit nervous it's okay it's okay ہم سب گلتے ہیں رہنگی پہنے ہم سب گلتے ہیں رہنگی پہنے so ہاں ہوتا میں میں بسکلی ہریانہ سے بلوں کارپا وہاں آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان پیرنٹ بھی بولتے ہیں کیا کر رہا ہے لڑکا کر رہا ہے کیوں رہا ہے کیا ہو گیا ابھی بھی میں ڈوکٹر کے جاتا ہے انجکشن کے لئے بھاگ ہی جاتا ہوں سر جانتے ہیں سر بھی میرے ساتھ گئے میں وہاں سے بھی ایسی اٹھ کے بھاگ لیا تھا میں نے کہا یہ تو انجکشن لگا رہا ہے میں نے کہا اس کے پاس سے ان نے مجھے ہی سٹوری سنائی تو مجھے لگا کہ but i changed myself for this film میں ہوں نہیں ایکچول ایسا جہاں سے میں بلوم کرتا ہوں لوگ شاید ایسا پیدے نہیں ہوتا مجھے ایسا لگتا ہے بچپن سنک ایسا کچھ کچھ بیسا ہوں کچھ کچھ نہیں ہوں but اچھا لگا سر کے ساتھ کام کرے thank you that's fantastic that's all i think she does all the roles beautifully like you know when she's a director she's the most understanding i think because she's an actor تو she understands کہ ایک actor کیا چیزوں کے بارے میں سوچ رہا ہے so i think she's very understanding with each actor she's very clear about it so کھانا بنایا تھا انہوں نے سیٹ پہ رام پرسات کے بھی and کھانا یہاں بھی بن رہا تھا so مطلب wherever you go she'll be feeding you food she's the most happiest person to be around تو مزا ہاتا ہے like i think it's a lot of fun and obviously looking at her you learn so much مطلب is she strict about something yeah you're ڈھیک 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 یعندی امیدک لوگ کا شکر ہمارے والاز میں نے اپنے کیا جیل کبھی لگوا کرنے کیا اور دن statistی دن او ساتف what about you ma'am, how was your experience because آپ کے جتنے بھی میں نے بچ دیکھیں آپ گستہ ہو پورے ٹائم ہی گستہ ہو آپ تو آپ کو کیا orientیشن دی گئے سانوپ نے پیشے نہیں دیتا سانوپ سر نے گولا کہ ٹوپک ایسا ہے کہیں تو مطلب دیکھے ہیں مرد بچارہ بھئی یہ درد مرد ان کا درد دکھتا ہے میرے دانٹنے کے بعد سانوپ جی کے ساتھ بہت اچھا ہے اور سب سے اچھی بات کہتے ہیں کہ سیمان دی میں ان کو بہت ایڈور کرتی ہوں بہت رامسکر میں جے میں ان کو بہت پریز کرتی ہوں مجھے بہت پسند آیا تو جب ان کے ساتھ کام کرنے کہتا ہے تو اور بھی اچھا لگا مجھے اور کندا بھی نہیں لگا بھی نہیں لگا سب سے اچھی بات ہے کہ انوپ سر نے جو سٹوری مجھے بتائی پہلے مجھے توپک بہت بہت بڑیا لگا لیکن سمجھ نہیں آرہا کہ کیا دکھا رہے میں بھی ایک کیارکیشور نہیں ہو سکتا ہے لیکن ان نے بہت اچھی بات کیا کہ وہ ایک انترمند داشا ہوتی ہے وہ جادر ہوگی ہے یہ تو بہت بڑا ایک تھن لائن ہوتی ہے اس کو کرسکر کر کے مرد کو دردنی ہوتا وہ چیز نہیں ہے it's beyond that it's not preaching just small small layers جو بات کرتا ہے جو ہم جیوہ میں بولتے ہیں تو ٹائٹل جو ہے وہ ایسا نہیں ہے مجھے رونا رہے ہیں میں رو دوں گا مجھے رونا رہے ہیں کرتا ہے مجھے مجھے رونا رہے ہیں تو ایسا ایسا کہ اگر ہم نے بہت موووییں بہت مزی لیا ہے اس کو میں نے بہت موٹیویٹ کیا کہ مرد بن مرد ایسا ہوتا ہے تو کیا کر رہا ہے اور ملکہ سے ہلے ایک لڑکی نہیں پٹرید اس سے ملکہ پٹری کرتا ہے ہر چیز کا وہی بات ہوگی آج میرے پاس آجائے گا لے کے اس کو تو اپنے آپ اس کو طول کر تو یہ ساری چیزیں تھی اس طریقے سے ہی میری جرنی ہے اس موووی میں اور سب سے بڑی بات سار نے میک باتا ہے کہ وہ بات پر انگیز ہوں تو کسی ہوگا کیسے ہی یہ ساتھ ہو تو اس جو تریننگ تھی میری اور اس جو بھی اس جو اس جو تریننگ تھی میری اس جو تریننگ تھی میری اس جو پر انگیز پر انگیز پر لے کے آیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ اچھے سے کام کر سکتا ہے تو کرونا کے بات دو سارت کے تو ہوئی گئے ہیں میری جرنی ڈیلی سے ہے میں تھیٹر سے ہوں میری جب بات بھی ہوئی تھی سمجھ سے تو میں نے انسٹی سے ہی مسڈی میں بیٹھا ہوا تھا میں تو میرا شروع سے ہی تھیٹر انسٹ سے تو اسی لئے میں نے آرٹس کی اسی بیکگراؤن سے جو سنیما میں بات دو کہ یہ فلم جتنی بھی آپ کو بہترین دکھ رہی ہے بکاوز اوپ ان لوگوں کے لئے سے ان لوگوں نے اتنا مطلب میں فرس ٹائم ڈیلیکٹر تھا اور میں نے کبھی اسس بھی نہیں کیا اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ سیما چی نے اپنی بیٹی کو ایسنگ لیڈ کیونکہ بچے کا کریر تو زیادہ ضروری ہوتا ہے ایسے کسی بھی فلم لیکن بہت ان کو اسکرپ اچھے لگی مجھ سے ملے اور میں جہاں تک ابھی تک خوش ہوں کہ میں ہم کو کہیں سے ایسا ہوا نہیں ہے کہ میں نے غلط حصلہ دیا میں نے بہت محنت کیا ہے آخر تک ہم لوگوں نے اس پر کام کیا ہے تھیٹر کے لئے ہم لوگوں نے انتظار کیا ہے کیونکہ تھیٹر بہت ضروری ہے آپ سب لوگ کا بہت سپورٹ چاہیے کیونکہ تھیٹر جان ہے سنیما کی اور ہم نے اسی لئے فلم کو تھیٹر میں ہم لے کے آ رہے ہیں ہماری بہت چھوٹی فلم ہے لیکن ہم ایک چھوٹی سے ہم بہت کچھ ایسی کوئی بڑی بات نہیں کرتے لیکن جیسے سیمپل سی فلم ہوتی ہیں جو آپ پریوار کے ساتھ آ سکتے ہیں تو وہ ہے باقی میوزک کا ایسا رہ کی شروع سے تھیٹر سے کرتا تھا تو میوزک کیسا نہیں کہ میں کوئی کمپوزر ہی ہوں لیکن وہ تھوڑا سا ایڈیشنل مہا سرسوٹی کی کرپا ہے تو گھڑ تھا تو گانے بنائیں اور اچھے لگیں ہماری ٹیم کو تو بولا کہ نہیں ہم میوزک کی جب میوزک ہم نگوا رہے تھے تو ہمیں کوئی بھی گانا پسند نہیں آیا پھر میں نے کہا کہ یہ میرے کچھ گانے ہیں تو سب کو پسند آیا اور میوزک بہت اچھا رسپونس ہے بہت 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 لیجنگ اس میں میری سنگتا ہے کچھ جو میں پہل گا our soon family فوہ میرے کچھ گئی اور جیسا میں اپنے لئے بھی چنتی ہوں جب بھی فلم میں تو میں یہ ہی دیکھتی ہوں کہ میرا کردار کتنا امپورٹنٹ ہے اس کہانی کو میرے کردار سے کیا فائدہ ہونے والا ہے تو یہ سب ایک ایک اکٹر کا لالچ ہوتا ہے اور as a mother میری ضروری تھا کہ Manu کتی بھی جو فلم کرے اس میں اس کا کریکٹر جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہونا سا کھئی کوئی بات کیسی نکل کے آنی چاہیے فلم میں اور اس فلم میں جب انوب جی نے کہانی سنائی تھی تو بہت ہی سٹرونگ کریکٹر ہے منو کرتی کا جو وہ پلی کر رہی ہے اور کافی اچھا ایکسپیرینس ہوں گا تھیٹر کا اور مجھے بھروسہ تھا کہ منو اس کام کو بہت اچھا کریں گی اور اسی لئے جب انوب جی سے میری بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم ایسے بنانے جا رہے ہیں فلم اور اس طرح کا کریکٹر ہے تو میرے لئے بہت اچھا تھا یہ کہ انوب جی اور ہم مل کے بات سوچیں کہ why not منو کرتی اس رول کو کرے اور انوب جی جب ان منو کرتی سے ملے تو انہوں نے جب اس سے بات کی اور ان کو لگا بہت اچھا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ منو کو ہی کاسٹ کروں تو ایسے مدر بھی میرے لئے پراؤک فیلنگ کی اور اس کے علاوہ کیونکہ فلم کی کہانی اچھی اور کردار اچھا ہے تو مجھے لگا کہ ایسے اچھا لگے گا یا بورا لگے گا یہ تو بات کی بات ہوتی ہے جب آدینس دیکھے گی وہ ہی تائے کر پائے گی پر ہم ایکٹر جتنا اپنی طرف سے کر سکتے ہیں پیسٹ وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس فلم میں بھی ہم نے کوشش کی ہے اب باقی تو ریزلٹ آدینس کے ہاتھ میں ہے باقی تو ریزلٹ آدینس کے ہاتھ میں ہے تو ہم نے رکھے ہمیں بھروسہ تھا کہ ہماری فلم ہم پہنچیں گے تھیٹر تک اور وہ دن آتا ہے تو مطلب جو بھی رہا مطلب دیکھیں ہر کسی کی شروعات میں ایسا ہی ہوتا ہے پہلی فلم ہے تھوڑی گلتیاں بھی ہوئی ہوں گی لیکن جو بھی ماندار اسے کر سکاں ہے مطلب جتنا میرے پاس انبابتہ وہ میں نے کیا ہے باقی تو جنتا مالک ہے فلم کے اندر تو کافی جو سٹرونگ میسیج ہے وہ اس کے بارے میں جو ہم بات کر چکے ہیں کہ ہم ہمیشہ فیمیل کے پرسپیکٹیو سے چیزوں کو سوچتے ہیں بات اس میں ہم آدمی پہ کیا گزرتا ہے یا what they go through اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو i think is very new and very unique میں ایک trained actor ہوں میں نے اپنی graduation theater میں کی ہے so i am looking for roles i am looking for interesting things میرے لیے یہ کوئی matter نہیں کر رہا تھا کہ یہ چھوٹی فلم ہے یا new director ہے یا کون ہوگا میرے ساتھ کون ہوگا it didn't matter because it was i want to be honest to my job اور میں نے بچپن سے وہی سیخھا ہے اپنے مومدار کو دیکھتے ہوئے کہ آپ اپنے کام سے honest رہیں مینط کر کے کام کریں اور باکی تو لک پہ ہے کسمت پہ ہے اور دیلز پہ ہے کہ آپ کو پسند کریں گے نہیں کریں گے so that's how i choose my roles سوی دھاگا ہو یا رام ترسات کی تیر بھی ہو یا یہ فلم ہو and i am learning so میری لیے وہ ہی بہت اپورٹن ہے i think میں اس بارے میں نہیں سوچتی ہوں مجھے میرا کام کرنا ہے and obviously when you come from a family like that and ایسے آٹسٹ آپ کے گھر پر ہی ہوں تو ایک sense of burden آ جاتا ہے because لوگ آپ سے زیادہ expect کرنے لگتے ہیں but i think میں اس بردن سے تھوڑا دوری رہتی ہوں کیونکہ وہ مجھے ہامی کرے گا رہتے ہیں مجھے آگے لے جانے کے اور میرے گھر میں جو ایٹموسفیر رہتا ہے وہ بھی بہت ریلاکس رہتا ہے there is no burden کی نہیں تم یہ نہیں کر سکتی یہی کرنا ہے because ایک سرٹن you know expectation ہے تم سے they have always encouraged me to do whatever i wanted to do and i am happy yeah اب اس کے بارے دور سا جاننا چاہوں گا اور آپ کی موجود کی آپ جتنے بھی وقت screen پہ رہتے ہیں چاہے آپ بھجندر کالا جیسے سکتے ہیں اب screen پہ جتنے وقت بھی رہتے ہیں بڑی شدد سے اپنی موجود کی جرس کراتے ہیں آپ کا experience جاننا چاہوں گا اور آپ کی کردار کے بارے پہ جاننا چاہوں گا یہ کریکٹر کے بارے بھی یہ ہے کہ یہ کریکٹر وہی لوگ ہیں یہ وہ پیڑی ہے یہ وہ سماج ہے میرا ہو چاہے اس کا ہو مانک کا کہ جن کے ذریعے ہم بار بار جتاتے ہیں کہ یہاں بھئی یہ مرد مرد پرانی ویچار دھارا لکیر کے فقیر کہ پڑھے لکھی ہونے کے باوجود ہم چھوٹی چھوٹی دلیلوں کو درزہ دے رہے ہیں اور اگر تھوڑا بیٹھ کے ان کو کوئی سمجھا ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سمجھ بھی سکتے ہیں لیکن کچھ سمجھانے والا نہیں ہے وہ اپنے آپ میں حابی رہتے ہیں اپنے اوپر ہی اگر ان کو بھی ایسی کوئی پروبلم ہوئی کہ ہاں یا بات تو صحیح ہے اگر یہ وچار آئے بھی ایسے لوگ ہیں اور صرف یہی وشہ نہیں ہے بہت سارے وشہ ہیں سماج میں کہ اس کے بعد اپنے آپ کو منا لیتے ہیں نہیں نہیں جو دستور چلا آرہا ہے جو سوچ چلی آرہی ہے مجھ کو آگے بڑھائیں گے یعنی کون پیسہ دے رہا ہے یعنی کون کیا دیے دے رہا ہے کیوں یہ چیز جو ہے اس کو میں لبھا رہا ہوں اور بات میں جیسے جیسے فلم آپ دیکھتی دیں گے سمجھ میں آتا جائے گے کہ ان کو کتنا سمجھ میں آرہا ہے دیکھیں یہ بات سچ ہے ملوک ابھی ایسی بہت ساری گھٹائیں ہیں پتاتی ہیں بہت سارے ایسے ہم خبریں سنتے ہیں لیکن کیا ہے بات یہ ہے بات میں سمجھتا ہوں کہ بات ایک عورت یا مرد مرد کے غلط ہونے ملوک یہ پٹیکلر عورت مرد ہونے کا غلط نہیں ہے یہ انسان کے غلط ہونے کی بات اگر میں ہی ایسا ہوں تو میں ویسے ہی کروں گا عورت کے ساتھ یا آدمی کے ساتھ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو ہم لوگ نے جو جنڈر وہ بنا دیا کھپا لگا دیا کہ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں اور عورتے ہی ہی ہوتے ہیں انڈیویڈیویڈیویڈیویڈیویڈیوڈ تو میں اس کو نہیں مانتا تو یہ ہم لوگ یہ بات سچ بھی ہے لیکن یہ اس طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ سمجھ سب ہی ایسے ہیں تو وہ ہر جگہ پانچ انگلیاں بھی برابر نہیں ہوتی میرا صرف اس بھی یہ تھا کہ اس کے جو چھوچھ ہٹ کر دہت ہیں سر سچ تو ہے لیکن ساری چیزیں وہ ہی ہیں سمجھ کے حساب سے اور جسے دور بدل رہا ہے ہمیں ہمیں دیکھنے سننے کا موقع کرنا ہے اس کوئی کی مینڈک کی بات جو ہم کرتے ہیں کہ یہ کہاوتے ہیں جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کیا کوئی کی مینڈک بنے گئے تو تر حصل ہم کوئی کی مینڈک کیوں کہے جاتے تھے کیونکہ ہم نے باہر کی دنیا دیکھی نہیں تھے کسی کو سنا نہیں تھے اچھی باتیں سنے نہیں تھے وہ ہی لگے ہمارے زمانے میں اور ہر فیلڈ میں آج ایکٹنگ کی فیلڈ لے لو کسی فیلڈ میں ہو جو پڑکشن کی فیلڈ لے لو پہتے سال سے پڑکشن اسیسٹنٹ بنا پھر رہا ہوں اللہ اپنی تاریخ اس طرح سے کرتے ہیں تو وہ ان کی سمجھ ہے پہتے سال سے تم اگر اسیسٹنٹ پڑکشن میں ہو تو وہ ہی رہو گے تو بات یہ ہے کہ سمجھ کی بات ہے تو وہ سمجھ تب ہی ہوگی جب آپ سمجھنا چاہیں گے دنیا دیکھیں گے تو آپ دنیا دکھانے کے لیے دیکھنے کے لیے پچاس چیزیں موبائل ہاتھ میں آگیا ہے گول بابا آگیا ہے سب آگیا ہے تو سمجھ بدل رہی ہے چیزیں جو ویکٹم کی بات جو آپ کر رہے ہیں وہ چیزیں اپنے ادھمیدی میں جا رہی ہیں اب چونکہ وہ آئیرنس کی بات ہے ایک ہوتے ایک آئیرنس دینا آئیرنس دی نہیں جاتی ہے آئیر ہونا پاتا ہے اور وہ کیسے ہونا اس کی جو کیسے کیسے بندو ہے کیسے کیسے پوائنٹس ہیں وہ لکشن کہاں سے آئیں گے وہ اپنے ہاں پاتے خود بخود آتے ہیں اور جو ماحول دیتا ہے تو وہ دے رہا ہے جیسے کہا جاتا ہے لفظ ہے نا کہ سنسکار ہے نا تو میرا یہ پرسنلی میرا یہ ماننا ہے کہ سنسکار دیئے نہیں جاتے ہیں جب باپ یا ماں اپنے بچے کو بھاشر دے رہے ہوتے ہیں یہ کرنا چاہیے یہ سگرٹ نہیں پینی چاہیے معمولی سا اگزامپل ہے وہ سنسکار نہیں ہے سنسکار وہ ہے جب بچے چھپ کے ماباب کو دیکھ رہا ہے کنکھیوں سے جب بچے رہا ہوتا ہے ماباب کو جو کرتے ہوئے جو لوگوں سے دھنے پرتے ہوئے وہ سنسکار گھار کر رہا ہے اس کا تقبلہ خود پر خود چلتے چلے آ رہا ہے اور ہم شدرتے جلے آ رہے ہیں دیکھیں اس کا جواب تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی ابھی اتول جی نے دیا ہے کہ بچے جب کنکھیوں سے جو چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے وہی اس کے سنسکار ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے جب ماباب اپنی جو ٹریننگ ہے جو بینا کہہ دیے جاری ہے یا بچہ جو بچپن سے دیکھ رہا ہے جو سیکھ رہا ہے اس کے اندر ماباب کو بھی اپنا کئی نا کئی کانفیڈنس مل رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ مجھے اپنے اوپر کانفیڈنس ہے اگر میں نے اماندری سے اپنا پارٹ نبھایا ہے یا اندرسٹری میں اتنے سال نکالے ہیں تو میرے بچے وہی دیکھ کے بڑے ہوئے ہیں تو مجھے کبھی درنے لگا گی یہ بہاں جا کے کیا کریں گے یہ بھی وہی کریں گے جو مجھے اور منوش کو کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس لئے یہ کیا کرے گی آگے یا میرا بیٹا آگے کیا کرے گا اس کے لئے تنشن لینے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تنشن شہر تاب ہوتی جب وہ نہیں کر رہے ہوتے وہ جو ہم سے سیکھا ہے پر جب وہی کر رہے ہیں تو پھر مجھے کیا ڈر تو اور ان کی اپنی زندگی ہے اور اپنی ڈیسیجن ہے اور مجھے لگتا ہے جیسے منوکرتی کی جو اب اسٹیج ہے وہ آج سے کچھ سال پہلے میری اسٹیج تھی تو مجھ سے منو کو کمپیر کرنا یا مجھے کسی اور سا کمپیر کرنا یہ دھارنا ہی اپنے آپ میں غلط ہے کیونکہ یہ تو آپ ایکسپیرینس نہیں چھوڑیں گے کیا اتنے سال کا اس بچی نے جو ابھی ابھی شروع کیا ہے اور جو عورت پچاس سال کام کر چکی ہے اس کے ساتھ اگر آپ کمپیر کر رہے ہیں تو کوئی سینس ہی نہیں بنتی ہے تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس کی جرنی اور میری جرنی بہت الگ ہے اس نے ابھی سٹارٹ کیا ہے میں آلماس فینشنگ کی لائن پہ ہوں تو دھارنا ہی الگ ہیں اور اس لیے مجھے تو بلکل کبھی ترنی لگا جیسے اکثر کئی لڑکے نہیں آتے ہیں جو ابھی جس انڈسکی میں انٹر کیا ہے تو کب سے کر رہے ہیں ابھی تو کون ایسان کیا ہے پچاس کون ساٹھ کے آس پاس ہونے جا رہا ہوں اگر میں پیدا پہلے ہو گیا تو کون سا بڑا کام کر لیا ہے کام اچھا کیا وہ بڑا دان ہو گیا ہماری اپنی دکان کے جو سامان ہے وہ بہتر کرتے چلے جاؤ وہ بہتر ہے جو سیما جی نے بھی کہا کہ ہم سب کر رہے ہیں اپنے اوپر بروسہ تھا ہماری کوشش ہے اور دوسری بات ہے میں بس آپ لوگا بہت شکریہ ادا کرنا چلتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے بزیس شیل میں بہت کچھ رہا ہے ممبئی میں اور آپ لوگوں نے اپنا اتنا کیمتی سمیں دیا ہم کو میں آگے بڑھوں گا اور آپ سے ملکاتے ہوں گی اور ترقی کرتے ہوئے آپ لوگ دیکھیں گے آپ لوگ ہمیں ہمیشہ اچھے ریوز دیتے ہیں اپنا پیار دیتے ہیں اپنے پیار دیتے ہیں اپنے پیاسیشن ملتے ہیں کبھی کبھی کرٹیسیم بھی ملتا ہے یہ بہت اچھا لگتا ہے ہمیں اور ہمیشہ آپ لوگوں کا welcome کرتے ہیں کیونکہ بہت اکت ملتی ہے آپ لوگوں سے اور آپ کے دوارہ دی گئی نیوز بہت میٹر کرتی ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ فلم کئی بار چھوٹی ہوتی ہے تو جو چھوٹی فلم ہوتی ہے اس میں مہنمت بہت ہوتی ہے جو بڑی فلم ہوتی ہے اس میں بہت سارے سپورٹ ملتے ہیں پر چھوٹی فلموں کو بہت کم سپورٹ ملتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں گے میں کس طرح کی سپورٹ کی بات کری ہوں فائننشل سپورٹ ہوتا ہے بہت سارے فیسلیٹیز کا سپورٹ ہوتا ہے وہ نہیں مل پاتا ہے چھوٹی فلموں کو بس وہ ایک نیت لے کے فلم بنتی ہے اور ایک کوشش کری جاتی ہے بہت کم بجٹ میں اور پروڈیکشن میں اور اس میں ہم ایکٹرز جو بھی اپنا چھوٹا موٹا کانٹریبیشن دے پاتے ہیں اس فلم کو کھڑا کرنے کے لیے وہ محنت بھی ہوتی ہے لیکن صرف اتا ہے کہ کئی بار ہم چھوٹی فلموں کو جس ایسے اگنور کر دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ کوئی سٹار تو ہے نہیں اور کیا فلم بنائی ہے لک بھی ایسی لگ رہی ہے کچھ ایسا ہے کچھ جم نہیں رہا چل چھوڑو یار کیا کرنا ہے اس فلم کا پر مجھے ایسا لگتے ہیں کہ کئی بار ہیسا ہوتا ہے کہ چھوٹا سا جو پٹاکا ہوتا ہے وہ کہیں گے بڑا زور کا دھماکہ کرتا ہے تو کوشش کیجئے دیکھتے دھماکہ ہے کہ میں یہ آپ کے ساتھ کرنا ہے ساتھر بڑے کردار آپ پر سٹارٹ this is a good film for me and it's a proud moment for me to work with the entire cast and جیسا میں نے پہلے بتایا ki سیما میں مہتول سار بہت اچھے ہیں ان سے کافی کو سیکھنے کو ملتا ہے so میرے لئے بہت پرائیڈ مومنٹ ہے i feel very proud ڈریکٹر صاحب سے کچھ مجھے کہ جب میں نے ٹیلر دیکھا تو مجھے صرف شروعات کے جب انشال ٹریلر چارلوڑ ہوتا ہے تو مجھے آئیشمال کنانے کی شب مہنگل ساتھ نہ آئے کیا اس کے بھی ایک رکھنس سے ملگیا ہے یا الگ طرح سے کہنے کی کوشش ہے نہیں اچھل میں اس سے کوئی رکھنس نہیں ہے چونکہ تھوڑی بہت چیزیں وہ ساماجیک اس سے جڑی ہوئی ہیں تو اس لئے ایسا لگتا ہے لیکن ٹوٹلی ایسا کسی بھی فیلم سے ہمارا کوئی ڈریکٹلی کننیکشن نہیں ہے جیون ہے جیون میں تھوڑے بہت رنگ تو آتے ہی ہیں وہ اس سے الگ ہے یہ کہیں اس سے آگے بڑھ کر بات پہ ہی گئی ہے ہم نے کوشش کی ہے سر جیسے آپ نے اندر پتا ہے کم کوویڈ ٹیم پہ آپ لوگوں نے شوٹ ہو گئی پر کوویڈ میں ریلیز روک گئی تھی تو وہ جو ویٹنگ پیریٹ تھا دیدروں سال کا ہم پریہ کر رہے تھے تھے ٹیٹر کھولیں دوبارہ سے سب کچھ سنیما چاہتے ہیں شروع ہو ہم سب نے یہ پینڈیمک بھیلا کافی لوگ ہوئے ہم نے اپنے بٹا واپس زندگی واپس زندگی چلنے کا نام ہے مرد آپ کا ایکسپینئنس کیسا جیسے ہم دیکھ رہے کہ محبت ایکسپینئنس لوگ تھے اور آپ ایک مستر ہے تو آپ نے کیا سیکھا کیسا رننگ ایکسپینئنس تھا آپ کے لئے ایکسپینئنس بہت اچھا تھا میں نے اس فیلم میں دو کریکٹر کیے ایک موچ کے ساتھ ایک without that اس کریکٹر کو پریپیر کرنے کے لئے ایک سال لیا سب نے سال سے میری ٹریننگ کرا رہے تھے اس سے پہلے 2018 میں شروع ہو گئی اس کے لئے سیٹ پہ بھی روز ٹرین نہیں ہوتی تھی تو بہت اچھا ایکسپینئنس تھے ٹرین نہیں ہوتی خورس جب کوئی نئی فیلم آتی ہے میں فیلم کرنے کو مجھتا ہیں تو ایکٹر کی طور پر ہمیشہ ہی پہاؤتی ہوتے ہیں ہمیشہ یہ کوشش رہتے ہیں یہ فیلم اچھی بات کرنے چھے اور جو ہمارے ڈریکٹر ہیں جس من و درشا کی بات وہ کر رہے ہیں ایکٹر کی یا فیلم کی بات کی اسہ پہنچنے چھے تو خورس تبھی فیلم ریلیز ہونے کو ہوتی ہے موسیقا 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 سماج میں جو چل رہا ہے کہ بھائی مرد وہی ہوتا ہے جس کی بوڈی ہے لینڈ کی پٹھا لے وہ سب کر لے تو اس طریقے کا میرا کیریکٹر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی میرے جیسے ہی بنے اور سر سے بھی یہی پریف ملا تھا کہ بھائی تیرا جو کیریکٹر ہے وہ اس طریقے کا پورا پرنداز کیریکٹر ہے اور اتنے سینئر کیریکٹر اور اتنے سینئر سٹار کے ساتھ کام کرنے کا بھی محکم ملا ہماری ایکسپریرینس ہے میموز آدمے اور سیما جی ہے تو اس سے یہ خود بخود ہو جاتا ہے اگر آپ یہ ایکسپریرینس رکھتے ہیں اور کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں نیا کام نیا فیل کر رہے ہیں اس پر نیا لڑکے آتے ہیں یا نیا نہیں بھی ہوتے ہیں ہماری ایک حادت بن جاتی ہے کہ اس سین کو کیسے بہتر کریں اس سین کو اور بہتر کیسے بنائیں نہ کہ میں خود انڈویجور کتنا اچھا کروں یہ نہیں ہوتا ہے سین کو کتنا اچھا بنائیں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہوتا ہمشہ سی رہتا ہے کہ سین کو کیسے اچھا کیا جائیں ضرور نہیں کہ اس میں نیا ایکٹر ہوں انہی کو بتایا جائے نہیں کہ تو ہم اس کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں آپ یہ رائے دیتے ہیں ایکٹر کو پسند آتی ہے ہاں بہت اچھا ہے تو ہم لوگ کرتے ہیں اس کو اور ضرور نہیں کہ اپنا ڈیالاغ اس میں بڑھ رہے ہوں سامنے والے کا بھی بڑھ سکتا ہے ہو سکتا ہمیں ایکسپریشن ہی دوں ایکسپریشن ہی دوں ایکسپریشن بولتا ہے میرا یہ ایکسپریشن آئی کہ تمہارا ایمپورٹن ہے تم بولو تو سین اچھا لے کرتے ہیں تو جب بات آتی ہے نئے کر ایکٹرز کی نئے لوگوں کی ینگ لوگوں کی اور ان ینگ لوگوں کی جنہوں نے پہلے کام نہیں کیا ہے پہلی فلم ہے تو اویس ہے کہ ہماری ذیمہ داری بھی بات ہے تیٹریٹی تو ہے یہ اور سامنے ہماری بھی یہ ہے کہ سین پھر سے ہوئی بات کہ سین اچھا ہونا چاہی ہے تو ہم بیٹ کی بات کرتے ہیں جسی اس فلمیں ویراج ہماری روم میں آ جاتا تھا اور بیٹ کی بات کرتا تھا تو اگر کوئی سننا چاہتا ہے تو ہم بیٹ کی بات کرتے ہیں سین کو ایسے اچھا بہتر ایسے کیسے کر سکتے ہیں جو ایسے کر سکتے ہیں میں بریجن کالات سکتے ہیں بیٹھے رہتے تھے سامنے تو اس کو سین کو اچھا کر کے اور ہم جتنے ہو سکتی مدد کرتے ہیں فلم کی ایک تو سب سے بڑی یہی مرد والی بات جاتا ہے یہ سب محسوس کی گئی ہے اور اچھا خاصا میں نے پڑا بھی ہے یہ ٹیچر نہیں پڑا ہے تو اس بات کو لے کے کئی ریٹوں نے ٹیچ کیا ہے ایسے نہیں کنے گی لیکن کبھی اس کو میل سبڈیکٹ بنا کر کچھ ایسے لے کو نہیں آیا سامنے پہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کسی سبڈیکٹ کو لے کے فلم ملائے گئی اور یہی یویس پی پہلی والی سے یہی ہے اور دوسری یویس پی بھی یہی ہے اور تیسری یویس پی یہ ہے کہ کام ایمانداری سے اور ایمانداری جو ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ جائے دوسروں کی دلوں تب جائے وہ یویس پی ہے اور کیا کہیں اب یویس پی جو آپ میرے سے کہلوانا چاہتے ہو کوئی بہت بہت سٹار یا میں ہوں ایسے تو میں بولنے والا نہیں یہ یویس پی ہے نہیں تو یویس پی یہی ہے یہ سبڈیکٹ ایسا ہے اور آپ دیکھیں پھر خود ڈیسائیڈ دینے کیا ہے کیا ہے کہ میں بلک گرڈ پرسٹ آن شوپ کے لئے گئی کی اور میرا کدار شیلپا کا ہے جس میں میں بیراج کی بہت کا تدار گئی اور بہت اچھا گراف چاہ رہا اس میں میرا فلن ہے ایمین کہ اپنے بھائی کا پورا سپورٹ مجھے ہوتا ہے اور اصل میں جو یہ برد بیشارہ کے اندر بیراج جو برد برے ہیں جس ٹائپ کے وہ اندر سے کیسے ہیں اور ایکچول میں وہ کیا ہے وہ میں ہی جانتے کیونکہ جو اس میں بیراج اور میری بانڈنگ دکھائی گئی ہے مطلب وہ ایسی ہے کہ وہ اپنی بہن کو اپنے مطلب کے اپنے ایکچول میں وہ کیسا ہے وہ اپنی بہن کے سامنے ہی پریزنٹ ہو جاتا ہے ہر بار اس کی بہن کو بتا ہے کہ اس سے بھائی کیسا ہے ادر وائز وہ اپنے فادر کو اور فیملی کو دکھانی باتا کہ وہ ہے کیسا ہے تو اس کی بہن شروع سے چانتی ہے کہ اس کے بھائی کے انتر کیا عبیلیٹی ہے کیا قوالیٹی ہے اور باقی دیرے دیرے چیزیں کھلتی ہیں اور کافی ایچھا باقی آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ کچھ تم بتاؤں گی تو کائمکس کے اندر کافی کچھ میں بتاتی بھی ہوں اس بارے میں اور سمب بھی کرتی ہوں فیلاؤں تینکیو مجھتا